دوستو گڑیت کا نوبل پرسکا اسمائلہ کے حواس کے آگ میں جل جانے کر شروع نہیں ہو پایا اس کے پیچھے بہدی انٹریسٹنگ کہانی ہے جس سے آپ سب کو جاننا ہی چاہیے اسمائلہ کا نام ہے سیفی ہیس یہاں وینہ کی ایک پھول کی دکان میں حساب کتاب دیکھا کرتی تھی ایک دن اس کے دکان پر آلفریڈ نوبل بھی کچھ پھول خریدنے آئے تب یا بیس سال کی تھی جبکہ نوبل دیرالیس سال کی تھی یہاں بہت بنداس کھولی سندر اور جلد ہلنے ملنے والی مہینہ تھی پہلی نظر میں آلفریڈ نوبل کو یہاں بھاگئی حالانکہ انہوں نے اس سے کبھی بھی سادھی نہیں کی لیکن پھر بھی یہ نارمل طور پر ان کی رکھیل تھی آلفریڈ نوبل کے پاس اتھاپ ایسا تھا اس لئے انہوں نے اس کی جیون میں سبھی سکھ موجود ہو اس کی ویوستہ کی لیکن ان سب کے باوجود اس نے کبھی بھی آلفریڈ سے وفہ داری نہیں بھائی خود ہی اپنی تاریب کرنے والی کھائپورسوں کے ساتھ آئیاسی کرنے والی بنداس مہلک کی روپ میں چھوی گڑلی تھی اسی سمیہ سویڈن میں ایک جانے مانے گڑی تک گرہتے تھے ان کو نام تھا گیشتہ میٹیک لوفرل گیشتہ سویڈن کی جانے مانے گڑی تک گرہتے تھے اور یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیفی آلفریڈ کی رکھیل ہے انہوں نے سیفی سے نزدیکیاں بنا لی اور دھیرے دھیرے دونوں اتنا نزدیک آگئے اس سیفی نے آلفریڈ کو دھوکھا دینا شروع کر دیا اور گیشتہ کی رکھیل کی طرح رہنے لگی اس بیچ یہاں جان ناویسک ہے کہ سیفی کا سارا خرچہ تب بھی آلفریڈ نوبل ہی اٹھا رہے تھے یہ بات آلفریڈ نوبل کو بہت ہی بوری لگی یہ سمسیہ تب اُبھر آئی جب انہوں نے سب کچھ برداس کر کے بھی گڑھتے اگیوں کو بھی نوبل دینے کا سوچا تو لوگوں نے کہا اُس سمیہ کے سرسشٹ گڑھت تک گیشتہ ہی ہے اس لئے انہیں ہی یہ نوبل پرائز ملنا چاہیے یہ بات آلفریڈ نوبل کیلئے برداس سے باہر ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے گڑھت کے نوبل کو سانتی کے پریاس کی نوبل میں بدل دیا نہ جانے کی اتنے مردوں کے سمبند بنانے کے بعد سیفی نے کیا گوزہ کر دی کہ وہ گرب سے ہے اور جب اس بچے کے باپ کی چرچہ ہوئی تو سیفی نے ایک ہنگیرین افسر کا نام قبولا اس طرح ایک ہوسی محلہ کی ہوس کی آگ میں گڑھت کے نوبل کا خواب بھی جل گیا